اونم فیسٹیول آف کیرلا یہ فیسٹیول نورتھ انڈیا کے درگا پوجا کی طرح ہوتا ہے تو آج میں پوری بات بتانے والا ہوں اور اس بیگیس فیسٹیول آف کیرلا کو دیکھنے آ گیا ہوں کیرلا کی فورڈ کوچی ایریا میں اور یہ ہے کیرلا کی فورڈ کوچی بیچ جہاں پہ لوگ انجوائی کر رہے ہیں ابھی سنسٹ کا سمیں ہے اور آج ان کا پہمس فیسٹیول ہے اونم اونم کے دن کی اگر بات کی جائے تو یہ ایک دن کا فیسٹیول نہیں ہے بلکہ پورے نو دنوں کا فیسٹیول ہے جیسا کہ نورتھ انڈیا میں درگا پوجا اور اسپیسلی بنگالی لوگ درگا فیسٹیول سلیبریٹ کرتے ہیں اسی طرح ان کا بھی یہ فیسٹیول پورے نو دن چلتا ہے اور آج لاشٹ ڈے ہے اور لاشٹ ڈے کے دن ان کے یہاں پر میلے کا ماحول بنا رہتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت ساری جانکاری ملے گی ساتھ ہی ساتھ میں رات ہونے کا انتجار کروں گا اور گینلہ کی کوچی سیٹی کی نائٹ لائم بھی دکھانے کا پریاز کروں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیڈیز کو ایک کلر کی ساری پہن کے گھوم رہی ہیں یہ آج کے دن کا تریڈیسن ہے اس طرح کی ساری پہنتی ہیں ساری لڑکیاں ساری لیڈیز یہاں پر چاہے ہندی ہو مسلم ہو سکھ ہو اسائی ہو کرسچن ہو کوئی بھی ہو سبھی لوگ یہاں پر اسی طرح کی ساری پہننا پسند کرتی ہیں جو کہ ان کا تریڈیسنل ڈریس ہے اور لڑکے لوگ کیا پہنتے ہیں لنگی آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ میں یا پھر کچھ لوگ آپ کو دیکھ جائیں گے لنگی پہنے ہوئے لنگی پہنے ہوئے فوٹو کی چاہتے ہوئے آپ کو یہاں پر دیکھ جائیں گے تو یہ ان کا تریڈیسنل ڈریس ہے اور اسپیسلی اونم کے دین اور اونم جب ان کا چلتا ہے اونم کا پورا ویگ چلتا ہے اس دین تو یہ لوگ یہی کلر کے کپڑے پہنتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے دکھایا اور کچھ لوگ پسند بھی نہیں کہتے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لڑکیاں کھڑی ہیں جو کی نہیں پہنی ہوئی ہیں تو یہ آپ کے اوپر ہے جیسا کہ درگا پوجہ میں کچھ لڑکیاں ریڈ ساڑی پہنتی ہیں کچھ نہیں پہنتی ہیں سیم اسی پرکار ہے با ان کا یہ تریڈیسنل فیسٹیبل ہے تریڈیسنل ڈریس ہے جیسا کہ میں نے دکھایا یہاں پر بھی آپ کو کچھ لڑکیاں دیکھ جائیں گی رائٹ سائیڈ میں میرے جو کی تریڈیسنل ڈریس پہن کے گھوم رہی ہیں اور جو اونام فیسٹیبل ہے کئرلا کا بیگیسٹ فیسٹیبل مانا جاتا ہے وہ دیکھوڑ بڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں ساڑی پہن کے تو اس بیگیسٹ فیسٹیبل کے دن اگر بات کی جائے تو بہت ہی زیادہ بھیڑ ہوتی ہے اور اس پیروے بیگ میں لگ بھگ چھٹیاں رہتی ہیں سوپنگ مال ہر جگہ میلے کا محول رہتا ہے ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ طرح کی ایکٹیبیٹی ہوتی ہے اور یہاں پر جیسے درگا پوجہ کے سمیں اگر کسی سوپنگ مال میں جائیں گے تو آفر رہے گا تو یہاں پر اونام آفر چلتا ہے سوپنگ مالس اور سارے سوپس میں تو یہاں کا محول بہت ہی جوجہست ہوتا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں سام کے لگ بھگ ساتھ بج گئے ہیں اور یہاں پر ابھی بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انجوائی کر رہے ہیں اپنی چھوٹیوں کا کیونکہ اونام کے سمیں کیرلا کے اگر بات کیا ہے تو لگ بھگ سات دن تک چھوٹی والا ہی محول چلتا ہے چاہے یہ کہیں پہ کام کرتے ہیں کارپوریٹ سکٹر میں کہیں بھی تو ان کا ویک چلتا ہے پورا اور اس ویک میں لوگ اپنے کارپوریٹ آفیس میں بھی یہ لوگ سیلیگریٹ کرتے ہیں اونام کو تو ایسا کس محول رہتا ہے اور یہ فورڈ کوچھی کا بیچ ایریا ہے جو کی کوچھی سٹی کے انترکت آتا ہے اور کوچھی سٹی کیرلا کی ایک فیمس سٹی ہے جہاں پہ آپ کو جرور جرور بھیجٹ کرنا چاہیے اور ابھی لگ بھگ سام کے سام نہیں بولیں گے رات کے لگ بھگ آٹھ بج گئے ہیں لیکن ابھی بھی آپ محول دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھیڑ بھیڑ میلے والا بلکل محول ہے اور یہ ہے نورتھ ہندیا کے درگا پوجہ جیسے یہاں پہ بھیڑ لگتی ہے اور لاشٹ ڈے ہے آج اس لئے یہاں پہ سبھی لوگ آ گئے ہیں اور ایک جگہ پروگرام بھی چل رہا ہے یہ ایک جگہ نہیں یہاں پہ جتنے بھی ٹیوریس پلیسے جو ہوتے ہیں جنہیں تنہیں بھی ایک گیدرنگ پوائنٹ ہوتے ہیں وہاں ہر جگہ پروگرام چلتا رہتا ہے تو میں اس پروگرام پر بھی لے چلنے کی کوشش کروں گا لیکن پہلے آپ کو یہاں کا محول دکھا دیتا ہوں اور یہ میر ریجن یہ ہے کہ آج سنڈے بھی اگر سنڈے نہیں ہوتا تو ان کی ایک ایک ایکشٹر چھٹی مل جاتی لیکن آج سنڈے کی دن ان کا لاش دک پڑھ رہا ہے اونم فیسٹیبل کا اس لئے یہاں پر لوکل تو لوگ ہیں لوکل کے علاوہ یہاں پر پرہٹک لوگوں کی بھی بہت زیادہ بیڑ ہے جو کی جو کی بھارت کے انبھاگوں سے یا بھی بیدیو سے بھی آکے یہاں پر اونم فیسٹیبل کو دیکھنے آتے ہیں اونم فیسٹیبل اسپیسلی کیرلا لوگوں کیرلا والوں کا ایک فیماس فیسٹیبل ہے جو کی ہر سال منائے جاتا ہے اور ہر سال سپٹمبر مہینے میں منائے جاتا ہے اور یہ پورا نو دن کا فیسٹیبل ہوتا ہے جیسے کی درگا پوجا نو دن کی ہوتی ہے جب بھی آپ اگر کیرلا آئے تو آپ لوگوں کو سجیسٹ کرنا چاہوں گا کہ کیرلا آپ کو اسپیسلی کب گھومنا چاہیے اونم کے سمیں اونم کے سمیں آپ کو ریال کیرلا بائیس لکھے گی اور آپ کو بہت مجھا آنے والا ہے اب آج کی رات میں میں اور زیادہ دکھانی کوشش نہیں کروں گا کیونکہ رات ہو گئی ہے اور نیچ ویڈیو میں آپ کو جب اجس پیش دکھاؤں گا لیکن اگر آپ جاننا چاہتے ہیں فیمس پلیسیج آف کیرلا بیسٹنگ پلیسیج آف کیرلا ٹویش پلیسیج آف کوچی بیسٹنگ پلیسیج آف کوچی بیسٹ پلیسیج تو میرے چنب پر بہت سارے ویڈیوز ایویلیو بل ہیں اور یہ ہے فورٹ کوچی بیچ اٹ نائٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں یا پھر یہ بول سکتے ہیں آپ کوچی سٹی کی نائٹ لائف دیکھ رہے ہیں